مدھر پردیش میں آئیفہ وارٹ پر چلہی سیاست اور تیز ہو گئی ہے مکمندری شیفراد سنگھ چوہاں نے آئیفہ وارٹ کو لے کر کہا کہ آئیفہ کی کیا ضرورت اس سب میں کرونا چللا ہے لوگ سنکت میں ہیں آئیفہ جیسے تماشے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ پتا چلا ہے کہ کئے دھوک پتیوں سے راشی وصولی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مدھر پردیش میں آئیفہ نہیں ہوگا ایسے تماشے کی کوئی ضرورت نہیں آئیفہ کی کیا ضرورت ہے اس سب میں کرونا پھیلا ہوا ہے لوگ سنکت میں ہیں آئیفہ جیسے تماشے کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اور مجھے پتا چلا کہ کئی دھوک پتیوں سے راشی وصولی گئی وہ ایک ہی کمپنی سے خبر آئی کہ چار کروڑ روپیہ ہم سے لے لئے گئے آئیفہ کے نام میں میں نے کہا اور کس کس سے لئے پتا کریں یہ ٹھیک نہیں ہے اگر لے نہیں ہے تو کرونا کے لئے لو دوسری چیزوں کے لئے لو آئیفہ نہیں ہوگا آئیفہ کے تماشے کی کوئی ضرورت نہیں مدھر پردیش میں آئیفہ وارٹ کو لے کر ایک بار پھر سیاست گرما گئی ہے مقمندری شبراج سنگھ چوہاں نے آئیفہ وارٹ کو تماشا بتایا توہیں سی ایم شبراج کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے پورو سی ایم کملناتھ نے کہا کہ شبراج جی خود ہی تماشا ہیں سی ایم شبراج نے پردیش کو مافیا راج بنا دیا تھا پردیش کی جنتہ نے ان کا تماشا دیکھ کر ان کو گھر بیٹھایا تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے ادھیکاریوں کو بھی سخت لہجے میں کہا کہ جو بی جی پی کا بلہ لے کر اپنی جیب میں گھوم رہے ہیں چنوہ کے بعد انہیں حساب دینا ہوگا شبراج جی تو خود ہی تماشا ہے پندرہ سال تماشا کر کے مدی پردیش کی جنتہ نے انہیں گھر بٹایا اب تماشا ہے تماشا نہیں وہ جنتہ تے کرتی ہے شبراج جی کہنے سے کوئی چیز تماشا بنتی نہیں ہے اور گھر تماشا بنتی نہیں ہے شبراج جی نے مدی پردیش کی پہچان مافیا سے بنائی تھی ملاوٹ سے بنائی تھی یہ سب آج مدی پردیش کی جنتہ گواہ ہے اس لئے مدی پردیش کی جنتہ نے شبراج جنہ کو گھر بٹایا جہاں آفسر ہے آفسر جان جائیں کہ اس کا حساب کتاب انہیں دینا پڑے گا وہ جو کئی ایسے آفسر ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بلہ لیے ہوئے اپنے جیب میں گھوم رہے ہیں میں تو کہتا ہوں بلہ جیب میں کیوں رکھا لگا لے جیے سمجھ زیادہ نہیں بچا چناب کے بعد یہ آپ کے بلے کا اور آپ کا حساب کتاب دیا جائے گا